ایر وائی پہ پابندی یہ بھول نہیں کی جائے گی میں گزارش کروں گا ایر وائی جوز پشاور گزاروچیف سینئر صاحب جناب جوالان صاحب سے اس حوالے سے اپنے تھیارات کا اضحاب کریں بہت خوبصر مہترین آپ جاتی آزت کے دلویے ہیں اور آج آپ جاتی آزت کے ہمارے ساتھ کے دلویے جیوٹی کا مجارہ کر رہے ہیں ہشکیات اس پر جو بندش ہے اس کو حقا ہمیں دلویے آزت کر رہے ہیں یہ آپ پہلے کے کردے ہوئے تھے اگر آپ کی آواز نے دنیا بھار کو مطارق کیا ہوا ہے اس وقت ایر وائی نیوز براہ وائی نیوز کی نشنال بند ہے اور اس کے علاوہ پیٹی سیلری بند کیلئے یوٹیوب کے بھی کوشش کی جاری ہے کہ اس کی نشنال بند کرنے کی کوشش کیا جائے اس کے علاوہ یہ بتاتا چلو کہ جہاں پر ایر وائی نیوز کی نشنال بند ہے وہی پر ہمارے دو ساتھوں ہیں ایر وائی نیوز کے مالک سلمان اکپاد اور ہمارے دیگر ساتھوں کے ایر شریف اور دیگر ساتھوں کے ایر وائی آرز بھی کٹی گئی ہیں اور ہم اس کے علاوہ پر یہ بجاج ہو رہے ہیں اور میں بہت مشکو ہوں صدر پریس کلپ دیاز صاحب کا بھی اور بی ایفیجو برکر کے صدر شنی شاہد صاحب کی وہ یہاں پر موجود ہیں اور ساتھ میں یہ بات عدد چلیوں کی اس وقت خیبر پکنفوا اسمبلی نے بھی ہمارے حق میں قرارداد پاس کیا جبکہ خیبر پکنفوا حکومت نے بہت بڑا بورڈ سٹپ کیا اور انہوں نے تمام کیبل اپریٹرس کو اپنی صدر پہ ہدایات جاری کیا کہ پورا ہیر وائی کی نشریات وہ بحال کی جائز کیلئے ہم خیبر پکنفوا حکومت کے ریمی شروع بھی ایر وائی پہ بابندی نا منزور ایر وائی پہ بابندی نا منزور میں ایک بار پھر آپ تمام ساتھیوں کا شکیہ بھی ادا کر کھوں اور گرمی کے محصہ میں ہم صاحبت کی آزادی کے لیے بوجود ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ جب بھی ضرور پڑی ہم بوجود ہوں گے میں ایک گزارش کروں گا پاکستان فیڈلی پیونین آف جنریس ورکرز رین امام انشاءاللہ موسیقی ساہب پرپاپندی آمنزور ساہب پرپاپندی آمنزور ساہب پرپاپندی آمنزور ایک ہمارے صحافی ہیں ای آر وائی کو باہر کرو بہت شکریہ 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 صاحب کی صدر جناب ریاس صاحب سے سریعہ صاحبی اس حوالے سے اپنی خیالات میں اظہار کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کیا تبا سکے گا کوئی ظلمت وہ کپالا مجھے فکر نے اپنے عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں دلو ہو رہا ہوں تو قروب ہونے والا عزیز ساتھیوں مہترم شمیل شاہد صاحب مہترم ساران یوسف صاحب صاحب اور میں کشاور کے کارکن صاحب کی دوستو آج ایک بار پھر ہمیں اروائی کے لیے یہاں جبا ہو رہے ہیں اروائی پر پابندی یہ محض ایک چینل پر پابندی نہیں بلکہ یہ اظہار پر پابندی ہے یہ صاحب پر پابندی ہے اور یہ ایک بنیادی انسانی حق پر پابندی ہے آج ہم اس حق کے لیے اظہار کے اس حق کے لیے اس بنیادی انسانی حق کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہمیں ایک باپر قومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اس کے اروائی کی نشریات بحال کی جائیں اروائی کی نشریات بحال کی جائیں اروائی کی نشریات بحال کی جائیں کارپور صحافیوں پر مختمہ واپس دے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی تاجیبی حرب ہے جو بھی مانتا ہمہ ترد عمل ہے اس کا اضالہ کیا جائیں کیونکہ یہ میز ایک چینل یا کسی مالک یا نشریاتی ادارے کا ہم مسئلہ نہیں یہ اروائی سے وابستہ ہمارے ازاروں سے مطالبہ کیونکہ مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ازادی ہزار کا مسئلہ ہے اور اس قرآن کے تحفظ کی قادرت ہم ہر جگہ پر ہم ہر جگہ اپنے اروائی کے ساتھوں کے ساتھ ہوں گے اور یہ جو تحریک ہے اس کا دائرہ مزید جسی ہوگا آپ تمام دوستوں کا ایک بار پر شکریہ نمانزور 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 اروائی کے نشریات بار کرو ازاد گر صحافت ازاد گر صحافت نمانزور اروائی کے نشریات